تہذیب و تہذیب کے اندر علامہ ابن حجر اسخلانی نے حضرت امام علی رضا کے ترجمہ میں اس بات کو لکھا ہے اور یہ حضرت صاحب حبان نے اپنی کتاب کتاب اس سقاط میں بھی سوالے کو لکھا ہے ذرا توجہ سے اس بات کو آپ سنیے اور اس میں یہ بات موجود ہے ایک نہیں پانچ محدث کتنے کتنے بولیے پانچ محدث پانچ محدث اس بات کو واضح طور پر ذکر کرتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں غالباً چار سو پندرہ یا چار سو پانچ ہزری یہ ایسی کہ لگ بگ آپ کا وثال ہوا ہے صحید بن خزیمہ امام ابو بکر بن خزیمہ ہم نے اس میں یہ حوالہ بھی پڑھا امام ابو بکر بن خزیمہ نام سن رہے ہو ان کا لقب تھا امام الہل الحدیث اہل حدیث نہیں اہل حدیثوں کے امام نہیں ہوتا اہل حدیث مراد وہ ہوتا ہے جو حدیث کا فن جانتا ہو جو حدیث کا جو اس کا ماہر ہو تو جو ماہرین حدیث ہیں ان کو اہل الحدیث اس جماعت کا اہل الحدیث محدثین کی جماعت کا اہل الحدیث کہا جاتا ہے اور امام ابو بکر بن خزیمہ یہ امام الہل الحدیث ہیں یعنی ان محدثین کے جماعت کے امام ہیں ان کی حدیث شریف میں پوری کتاب ہے صحیب بن خزیمہ جیسے صحیب بخاری ہے نا صحیب نے بولیں صحیب نے یہ مصر کے رہنے والے تھے شاہد العزیز محدثی و دیلگی رحمت اللہ نے بستان المحدثین میں لکھا کیونکہ ہر سنی سیئل عقیدہ آدمی کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے میرے امام امام احمد رضا نے بھی لکھا کہ ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاصل دین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود تو یہ تو امام ابو بکر بن خزیمہ جو محدثین کے امام ہیں ان کے جب دو دشمن پیدا ہو گئے تو انہوں نے مصر سے حجرت کی مصر کو چھوڑ دیا کہاں پر آئے توس مشد جو آج اران مشد ہے یہاں پر آئے یہاں پر آئے تو جہاں یہ آئے تو پھر جنگل میں منگل ہو گیا بڑے بڑے محدثین ان کے شادر تھے تو یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حوالے واضح طور پر موجود ہیں علمہ بن حجر اسخلانی تحزیم تحزیم کے اندر اس بات کو لکھا ہے سمیت ابا بکر محمد بن محمل بن الحسن بن عیسیٰ یقول محدثین کی جماعت کہتی ہے خرجنا ما امام الہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اہل حدیثوں کے امام امام ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ ہم چلے وعدیل ہی اور ان کے ہم اثر جتنے محدث تھے ان کے ہم اثر ان کے زمانے کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے جو ان سے علم میں بڑے متاثر تھے ان کو لے کر امام ابو بکر بن خزیمہ نکلے جب نکلے تو کہاں نکلے تو رب یہ کہتا ہے وعدیل ہی ابی علی سخفی ما جماعتی من مشایخ اور وہ لوگ بھی خود نہیں آئے بلکہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے وہ بھی مجمع میں شامل تھے اب ایک قافلہ تیار ہو گیا بولی سبحان اللہ ایک قافلہ تیار ہوا وَهُمِ اِذَاكَ مُتَوَافِرُونَ الٰہِ زیارتِ قَبْرِ عَلِي بِن مُوسَى رَضَابِ التُوز کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جناب اتنا مجمع لے کر کہاں امام علی رضا کی قبر بجا رہے ہیں بولو سبحان اللہ بولو سنیے پی قدر جان کہاں جا رہے ہیں جناب کہاں امام علی رضا کی مزار پر جا رہے ہیں کہتے پہنچ تو گئے مزار پر لیکن ساری جماعت کے لگی کیونکہ ہمارے قارد ابو بکر بن خزیمہ تھے ہمارے استاز ابو بکر بن خزیمہ تھے ہمارے شیخ ابو بکر بن خزمہ تھے ہمارے سب کے آقا ابو بکر بن خزمہ تھے کہنے ہمارے میں سے کوئی اور کرتا تو ہم اتنا نہیں حیران ہوتے ہم یہ حیران ہوئے کہ جس استاد کے سامنے ہم نظر نہیں اٹھاتے جن کا علم حدیث میں اتنا مقام ہے جن کا اتنا روب اور دب دبا ہے ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہنچے حضرت امام علی رضا کی مزار پر تو مزار تو اندر تھا بہار سے آستانے کی دہلیز جیسی شروع ہوئی فرارت من تازیم ہوں بولت سبحان اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ تو بہت عدب و تازیم کے ساتھ آگئے یعنی بن خزمہ لتلک البقع دے اس آستانے کی مٹی پر آرام آرام سے پاؤں رکھتے تھے یعنی قبر شریف اندر ہے دیکھو جیسے سنی جاتا ہے قبر شریف اندر ہے آرام آرام سے پاؤں رکھتے کاندے انہوں نے جھکا لیئے سر کو جھکا لیا ہے سر نیچے جھکا لیا ہے آپ ہی کہیں گے یہ گردن جھکانا یہ ہاتھ باننا یہ کہاں لکھا ہے شاہ صاحب میں نے کہاں گے لکھا ہے وَتَوَازَعُ لَهَا وَتَدَرَّهُ عِندَنَا مَا تَحِيَّرْنَا کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام ابوب بکر بن خزمہ بہت توازو کر رہے تھے اور توازو دل کی صفت ہے اور اس کی اثار کیا ہے آپ کہیں گے یہ بندہ بڑا آجزی کر رہا ہے تو وہ یوں چل رہا ہوگا تو اس کو توازو کہتے ہیں بلکہ وہ گردن جھگائے اپنے کاندھوں کو نرم کرے بلکل سہم سجائے تو اس کو کہتے ہیں توازو کہاں سرے توازو نہیں کر رہے تھے سنو سنو قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اب آپ دیکھئے ابوب بکر بن خزمہ صرف آجزی نہیں کر رہے وہ تدر رو گرگڑا بھی رہے شاگرد حران ہے کہ جس امام کے سامنے ہم نے کبھی اس کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا اس کو کبھی ایسی حرکت کرتا ہوا نہیں دیکھا کہ جو اس کے علم کے خلاف ہو آج یہ گرگڑا رہے روپ اتنا تاری ہے کہتے ہیں ماں تحیرنا اس بات میں ہمیں حران کر دیا سمجھ رہے ہو یہ سنیوں کے امام یہ ان کا عمل ہے حضرت ابوبکر بن خزمہ کے مزار شریف پر حضرت ابوبکر بن خزمہ حضرت امام علی رضا کے مزار شریف پر حضرت ابوبکر بن خزمہ کا عمل ہے اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے ہمارے بعض جارہین نے اس کو بڑا اندار لگا فرمایا فنظر اللہ خمسون من اقابل علماء الامت فرمایا اس میں پانچ آدمیوں کئی عمل درست کو سنیئے یہ حرکت پانچ آدمیوں نہیں کی یہ جو عمل ہوا ہے نا کہ آپ کی مزار پر گئے ہیں اور یہ حوالہ آپ نے چلانا ہے اس حوالے کے ساتھ میسیج اس پر لوگوں کے عقیدے کے درستگی کے لئے اب یہ پانچ آدمی جو گئے ہیں یہ کون تھے جس پر بنیاد ہے اور اسی پر پوری حدیث کا بنیاد ہے فرمایا وَأَوَّلُهُمْ الْإِمَاوِ بِنِ خزمہ پہلے تو اس مزار کا عدب کرنے والے اس آستانے کا عدب کرنے والے وہاں پر آجزی دکھانے والے اور ننگے پاؤں دربار پر حاضری دینے والے پہلے امام کون ہے امام ابو کر بن خزمہ اللذی وصفہ ابن تین ان کو جو ہے تمام بدمذہبوں نے بھی گویا کہ ان کو بڑی قدر کے نظر سے دیکھا آزار سے باتیں امام حدیث ہیں وَأَسَانِهُمْ اور دوسرے کون ہے رحافظ عبی علی سخفی یہ دوسرے محدث ہیں ٹھیک ہے اور یہ کون محدث ہیں امام زہبی رحمت اللہ نے اپنی کتاب سیرہ علام النبولہ جیسی مضبوط کتاب کے اندر ان کو آئیمہ حدیث میں شمار کیا ایک اس میں جاہل کوئی نہیں ہے کوئی بدتی نہیں ہے کوئی گندے خیرے والا نہیں ہے کوئی جاہل نہیں ہے سب سترے قدیے والے لوگ ہیں تسرا کون ہے وہ فرماوا وَثَالِسٌ شیخُ الْحَاقِم وَوَ مُحَمَّد بن المُعَمِّل بن حَسَن بن عیسیٰ ابن مارجس یہ چوتے محدث ہیں اور ان کے بارے میں امام زہبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اپنی وقت کی بہت بڑے علم تھے اور پانچویں امام کون ہے فرمایا ہے چوتے امام بلکہ یہ جو امام امام جرجس کا حوال ہے ان کے بارے امام زہبی لکھتے ہیں کہ یہ رئیس و نشاپور یہ نشاپور کے آئیمہ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے بنادار المحدثی یہ اتنے بڑے علم تھے انہوں نے حدیث کا ایک مدرسہ بنایا تھا وَعَدْرَ عَلِيْ مَرْزَا اور اللہ نے مال بھی دیا تھا تو یہ دور دور سے لوگ پڑھنے آتے ہیں ان کو کھانا بھی کھڑاتے تھے اور فرمایا وَقَانَ عَبُو عَلِيْ الْحَافِزَقْرَ عَلِيْ تَارِخْ عَمَد بن عَمَل اور یہ اتنے بڑے علم تھے کہ ان کو حضرت امام محمد کی تاریخ پر پڑا حدور حاصل تھا چوتے امام الحاکم صاحبِ مستدرک یہ ان کے حدیث کی کتابِ مستدرک یہ چوتے امام ہے پانچویں امام کون ہے اللہ بن حجر اسقلانی تو یہ اپنی جگہ پر ایک ستون یوں سمجھئے کہ اسلام کی چھتن پانچ پر رکھی بھی ان لوگوں نے ان سے یہ عمل ثابت ہے کتابوں سے قاق نبی ہے اور دگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ عمل اس حوالے سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت امام علی رضا کے درباع پر حاضری دی اور حاضری دی انتہائی آج جی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ تدروں کے ساتھ گڑگڑانے کے ساتھ اور عمل کیا تھا آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف حاضری دی دینا وہاں کچھ مانگا تھوڑی ہوں نے آپ تو جا کر مانگتے بھی ہے تو اس پر آپ سنیئے اس پر اللہ بن حبان نے بڑی پیاری بات رکھیئے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بذرگوں کا یہ عمل رہا ان سمیت وہ فرماتے ہیں اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب میں توس میں رہتا تھا اور مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں مشکل آتی تھی تو میں امام علی رضا درود ہو ان کے دادا پر اور ان کے اوپر میں ان کی مزار شریف پر جاتا میں جا کر وہاں پر دعا کرتا دعا کر کے چہرے پر ہاتھ نہیں لگاتا کہ اللہ رب العالمی میری مشکل حل کر دیتا تھا فرمایا فرمائیے ایک دفعہ کی بات نہیں ہے جب بھی ایسا ہوتا تھا فوجت تو کذالک ہر دفعہ میری دعا اتوی جلدی مخبوب ہو جاتا تھا تو یہ ہے ان بذرگوں کا عقیدہ